آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتانا جاتی ہوں اب احساس کی چھتری کے تلے بہت سے پروگرام ہیں مگر اکثر مستحقین کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کن سرویسز کے لیے مستحق ہیں اور اگر ان کو یہ معلوم ہو بھی تو ان کو کئی دفتروں کے چکر لگانے پڑتے ہیں تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے احساس ون ونڈو سرویس کا اجرا کیا ہے اب احساس ون ونڈو سرویس کے چھے ستون ہیں پہلا ستون تو سینٹر ہے اور ہم نے ایک جو پہلا سینٹر جو ہے وہ ستارہ مارکٹ میں بنائے اور اب انشاءاللہ احساس ون ونڈو سینٹر ہر ڈسٹرکٹ میں بنانے جا رہے ہیں تو یہ پہلا ستون ہے دوسرا اس کا ستون ہے ہماری بیک آفیس انٹیگریشن یعنی کہ تمام سٹاف کو ایپس جو ہیں ایک جگہ موجود ہو نظر آئیں وہ تیسرا جو ون ونڈو احساس کا جو ستون ہے وہ ون ونڈو ڈیجیٹل انفرمیشن پورٹل ہے جس کا اجرا ہم آج کر رہے ہیں اور جس پہ تھوڑی سی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گی پھر جو چوتھا اس کا ستون ہے وہ ایک ایپ ہے پھر پانچ با ستون جو ہے وہ ون ونڈو انٹیگریشن سے متعلق دیٹا کا نظام ہے اس پہ میں آپ کو علیدہ سے ہم بریفنگ دیں گے اور پانچ با ستون جو ہے وہ ون ونڈو بینیفیشری ٹارگٹنگ پالیسی ہے تاکہ تمام اداروں کو یہ پتا چلے کہ کون کس ادارے سے کیا سرویسز لے رہے ہیں آج ہم باقی پانچ ستونوں میں بات پر بات نہیں کریں گے کیونکہ آج کا جو سبجکٹ ہے وہ کافی وسیع ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ہم ون ونڈو احساس کسی ستون پر بات کریں اور یہ اس احساس ون ونڈو ڈیجیٹل انفرمیشن اور سرویسز سے متعلق ہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ویب سائٹ کی تفصیل بتاؤں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری تمام وقت نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں لوگوں کو کیا چیز ہم نے بتانی ہے کیا چیز کمیونیکیٹ کرنی ہے کیونکہ احساس کا اور اس کے دائرہ کار میں جو تمام پروگرامز چلتے ہیں ان کا مقصد لوگوں تک حکومت کے سماجی تحفظ کے پروگراموں کو پہنچانا ہے اور لوگوں کے بہت سوال ہوتے ہیں سمپل سوال ہوتے ہیں لوگوں کو اس چیز سے غرض نہیں کہ کونسی منسٹری یہ کر رہی ہے یا اس کا سربراہ کون ہے یا پروگرام کا نام کون ہے یا اس کے فنڈ کتنے ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں لوگ سمپل سوال پوچھتے ہیں میرے بچے کو سکولرشپ کہاں سے ملے گی کیا میں بچے کا وظیفہ لے سکتا ہوں آپ کا ریجسٹریشن سینٹر کہاں ہے رقم کی ادائیگی مرکز کہاں ہے ٹائمنگز کہاں ہیں پورٹل اب کھل نہیں رہا اب اس چیز میں مسئلہ آ گیا ہے لوگوں کے سمپل سوال ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹوٹر پہ بھی سارے وقت ہم جواب دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کا انڈویجولی جواب دیتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پہ ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ کیا سوال پوچھ رہے ہیں آج لوگوں کو کیا مسئلہ آ رہے ہیں کیا آج کیونکہ ہم نے ریجسٹریشن سینٹر بند کی ہیں کووٹ کی وجہ سے اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں اور اس وجہ سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کب کھلنے ہیں تو پھر ہم دو تین لوگوں کا وہی جواب دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں آگائی آ جائے اگر کوئی چیز پہ بہت ہی سوال ہوتے ہیں تو پھر ایک ویڈیو بنا کے ہم جاری کر دیتے ہیں اور پھر چیف سیکٹریز کو کہتے ہیں کہ جی آپ ڈی سیز کے واتس ایپ گروپس میں ڈالیں اے سیز کے واتس ایپ گروپس میں ڈالیں تاکہ بات گراؤنڈ تک پہنچے تو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سوال ہیں ان کا ٹرینڈ دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جو موبائل فون ریسپونسیو ہے سمپل سی چیز ہے لوگوں کے کام کی ہے لوگوں کے سوالات اور ان کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ریسورس بنایا ہے میں آپ کو اس پر تھوڑا سا پریویو کراتی ہوں دیکھیں ہم نے تمام احساس پروگراموں سے منسلک سوال اس میں انٹیگریٹ کی ہیں جیسے احساس سروے کیا آپ احساس میں شامل ہونے کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں ہم کیسے شامل ہوں پھر کیا آپ احساس کی فالت برائے خصوصی افراد کے وظائف حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے میں ریڈیو پہ پروگرام کروں صبح نو بجے والا یا فیس بک پہ کوئی کچہری کریں لوگ یہی پوچھتے ہیں جی گھر میں معذور فرد ہے کیسے شامل ہوں آپ کی سروے میں ہم کیسے شامل ہوں بہانہ وظیفہ ہم کیسے حاصل کریں بچوں میں اس کو سکول میں پڑھانے کیلئے وظیفہ کیسے حاصل کریں خود کو احساس میں ریڈیسٹر کرانا چاہتے ہیں ہم کیا کریں چھوٹے کاروبار کیلئے بلاسود کرزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم کہاں جائیں ہماری اہلیت کا میار کیا ہے نشنما کیا چیز ہے چھوٹے کاروباری احساس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں بچے کو سکولشپ دلوانا چاہتے ہیں طالبین پوچھتے ہیں یہ وہی سوال ہیں جو لوگوں کی آواز ہے یہ انگریزی کے کوئی فینسی جارگن نہیں ہے یہ لوگوں کی آواز ہے جس سے ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے اب احساس کیا آپ احساس میں شامل ہونے کا طریقہ جانتے ہیں لن مور اب آپ اس میں جائیں تو وہ آپ کو ایک سمپل چیز بتائیں گے یہ اب نیکس لیول کے سوال ہیں اور یہ نیکس لیول کے سوال بھی لوگوں کی آواز کی اکاس ہیں لوگ کیا پوچھتے ہیں جو سروے کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہماری ہمیں اہلیت کا میار بتائیے تو ہم نے ان کو سمپل ایک لائن میں بتایا ہے کہ ملک کے تمام گھرانے جن کے پاس قومی شناختی کارڈ ہیں وہ احساس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں اس وقت کہاں کہاں تک سروے کمپلیٹ ہے اگر آپ پروونس کے بجائے کسی ڈسٹرکٹ میں ولوچستان کے دیسٹرکٹ کے سروے کی سچویشن کیا ہے تو آپ سیلیکٹ کر کے وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی سوال ہیں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری اس میں جو ٹائل ہے وہ خصوصی افراد کے بارے میں کیونکہ خصوصی افراد کے بارے میں بہت سے سوال ہوتے ہیں ہم سے تو اس میں بھی ہم نے سمپل چیز لکھی بھی ہے کہ آپ کا اہلیت کا میار کیا ہے پروگرام کے بارے میں جانئے پروگرام کے شامل ہونے کا طریقہ جانئے اور یہ وہی سوال ہیں جو لوگ بار بار ہم سے ریڈیو پہ فیس بک پہ پروگرامز میں کرتے ہیں تیسری جو اس کا ٹائل ہے کیا آپ مہانہ وظیفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اہلیت کا میار پروگرام کے بارے میں جانئے کفالت ادائیگیوں کے بارے میں جانئے یہاں ہم نے اپنے کارڈ ڈیش بورڈ انٹیگریٹ کیا ہوا ہے کیونکہ اکثر لوگ ہم سے فون کر کے پوچھتے ہیں جی کلہ صیف اللہ میں کتنی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے اس چھے مہینے میں فلان جگہ کتنی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے کے پی میں کتنی ڈسبرسمنٹ ہوئی ہے تو جب آپ اس ڈیش بورڈ جائیں گے اور آپ نے جانیوری ٹو جون ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا خاتہ دیکھنا ہو تو آپ drop menu سے select کریے اور یہاں پہ آپ کو پورا ایک real time پہ data مل جائے گا کہ کتنے لوگ اس سے serve ہوئے پیسے کتنے خرچ ہوئے provinces میں breakdown کیا ہے provinces میں پیسے کتنے جا رہے ہیں اگر آپ چاہیں کہ ہم کوئی بتا دیں کوئی province بتا دیں KP میں کوئی بتا دیں district بتا دیں چار سردہ تو یہ چار سردہ کی تو چار سردہ district کی وہ تین تحصیلیں آپ کو بتا دے گا اور بتا دے گا کہ اس میں beneficiaries کتنے amount deposit کتنے ہوئے ہیں ابھی تک کتنے لوگوں نے نکالے ہیں تو ہر کوئی جا کے اپنی مطلب کی information کہ فالت ادائیگیوں کے بارے میں پھر ہم نے وہ افراد جن کو ادائیگیوں میں بائیومیٹرک مسائل کا سامنا ہے ادائیگیوں میں آسانی کے لیے اس portal پر اپنی درخواست جمع کریں لوگوں کو بائیومیٹرک کا مسئلہ آتا ہے تو وہ یہاں پہ جا کے اور انگوٹھے کے نشانات کی شکایت درج کروائیں یہاں اپنا نام شناختی card اور phone لکھ سکتے ہیں تو ہم نے سارے resources لوگوں کی آسانی کے لیے ایک ہی جگہ کر دی ہیں volunteers کی آسانی کے لیے ایک ہی جگہ کر دی ہیں پھر تحصیل دفاتر اور ادائیگی points کے پتے بھی لکھ دی ہیں کیونکہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی فلان زلے کی فلان تحصیل کی فلان UC میں سب سے قریبی جو ہے ادائیگی مرکز کہاں ہیں ادائیگی ATM کہاں ہیں فی الحال تو ہم نے اس پہ لسٹیں ڈالی میں ہیں مگر انشاءاللہ اگلے تین مہینے میں یہاں پہ جب کلک کریں گے تو وہ جیو لوکیشنز کھل جائیں گی تو یہاں بھی آپ دیکھیں یہاں بلوچستان سندھ اسلام آباد میں حبیب بینک کے بائیو میٹرک ATM مشینوں کے پتے مرک بھل میں دفاتر کے پتے خیبر پختون خواہ گلگت بلتستان اور ازاد جنگو کشمیر میں بینک الفلا کے بائیو میٹرک ATM مشینوں کے پتے کیونکہ ہمارے دو بینکس ہیں دو ریجنز میں دو سپرٹ بینکس ہیں ان کی پیمنٹ پوائنٹس کہاں ہیں ان کی ATM's کہاں ہیں تو یہ سب تفصیل ہم نے یا انٹیگریٹ کر دیا پھر اس کے بعد ہم نے اب تیسرے پہ آ جاتے ہیں احساس بلاسود کرزہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ احساس بلاسود کرزہ جو ہے کہ آپ چھوٹے کاروبار کیلئے بلاسود کرز حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہیں جی کرزہ مراکز تو کرزہ مراکز میں آپ جائیں اور یہاں سے آپ سیلیکٹ کر لیں آپ کوئی بتا دیں کوئی سوبہ زلہ بتا دیں آپ پنجاب مجھے اینک لگانی پڑے گی اینک لگانی پڑے گی اس لیے جب آپ یہ جیسے پنجاب کو سیلیکٹ کریں اور زلہ میں تے پہ جائیں ٹوپ ادھر جاؤ نیچے آئیے میں تے کیا گٹی ہوگا یہ سن ہے چلے آپ سن دیکھ لیں کیونکہ مجھے جیل دیکھ لیں کیونکہ مجھے اینک لگانی ریڈنگ گلاسز لگانی پڑے جو بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی جو بھی کرزہ مراکز ہیں یہ ہماری پارٹنر آرگنیزیشن ہیں جو کرزے دیتی ہیں پھر آپ اہلیت کا میار جاننے کیلئے آپ ٹلک کر سکتے ہیں اگر آپ پروگرام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس پہ لے جائے گا رابطہ کریں یہ اس پروگرام سے متعلق جو یو آرل ہے وہ آپ وہاں لے جائے گا پھر ہمارا وسیلہ تعلیم ڈیجیٹل وہ پروگرام ہے جسے بچوں کے وظیفے ملتے ہیں اس میں بھی اسی قسم کی ڈیٹیل ہے ازلا کی فیرست ادھر ہے اہلیت کا میار ادھر ہے ریجسٹریشن دفاتر کی فیرست یہ آئیں کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے بچے کو داخل کرانا سے متعلق آئیکن ہے میں تمام ڈیٹیل میں لے جانا نہیں چاہتی کیونکہ ایک لمبی فیرست ہے مگر میں آپ آئیڈیا دینا چاہی چھوٹے سطح کے احساسوں کا پروگرام ہے پھر احساس انڈرگریجویٹ سکولشپ کے بارے میں بڑے سوال ہوتے ہیں پورٹل کب کھل رہا ہے اہلیت کا میار کی آئی یونیورسٹی کون سی ہیں تو یہاں بھی یونیورسٹی وں کی فیرست کھل جاتی ہے اور پھر جب اہلیت کا میار ہے اور اس کا جو پورٹل ہے وہ اس وقت درخواستیں جو ہے جب آپ دیں گے کوئی درخواست تو اس کو بتا دے گا کہ درخواست کب انٹرٹین ہوگی تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا پورٹل کھل جائے گا اسی طرح احساس پناہ گاہیں ہیں احساس پناہ گاہوں اچھا اب یہ تو ہمارا ویب پورٹل ہے اس کے ساتھ ایک منصر کا ایپ بھی ہے اگر آپ ایپ میں یہ پناہ گاہ کھولیں گے تو وہ آپ کو پتے پہ جیو لوکیشن میک کر کے آپ کو پتے پہ بھی لے جائیں گا بچے کو داخل کرانا ہے کسی یتیم خانے میں اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے ہے احساس کوئی بھوکا نہ سوئے کے بارے میں تفصیلات ہمارے لنگر کہاں ہیں ہمارے ون ونڈو مرافض کہاں ہیں فنی تربیت کے مواقع کہاں سے حاصل ہو سکتے ہیں بچت اکاؤنٹ کے بارے میں تفصیل 8171 میں شمولیت کے بارے ہیں اور اس میں ہم نے اتنے کچھ پارٹنر رسورسز بھی انٹیگریٹ کیے ہیں جیسے یہ ملازمت کے مواقع اور فنی تربیت جو ہے یہ منسٹری آف ایڈوکیشن کے نیف ٹک ادارے تو ہم نے ان سے پارٹنرشپ کر کے اور وہ تفصیلات بھی اس میں انٹیگریٹ کیے ہیں کیونکہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو اس سے تو غرض نہیں ہوتا کہ منسٹری آف ایڈوکیشن کیا کر رہی ہے اور احساس منسٹری کیا کر رہی ہے ان کی تو ضرورت ہوتی ہے اور ان کو سوال کی جواب چاہیے ہوتے ہیں ان کو کرنٹ انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے ان کو پورٹلز ادھر ہی نظر آنے ہوتے ہیں ہم نے بڑی محنت سے یہ چیز بنائی ہے اور میں اپنی ٹیم کو خاص خراجت حسین پیش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے دن رات محنت کی ہے سارے وقت سوشل میڈیا پر چیزیں دیکھ کے اور وہ اس میں انٹیگریٹ کی ہیں اور یہ چیز لوگوں کی سہولت کیلئے ہے یہ اس کی پہلا ورجن ہے لوگ جب اس کو استعمال کریں گے تو اس میں پرابلمز ان کو آئیں گے یہ جو آئیکن ہے اس میں یہ بھی ڈیٹیل چاہیے تھی ایک اور آئیکن بھی چاہیے ہمیں فلان تفصیل بھی چاہیے تو ہم کانسٹنٹلی اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اس ویب سائٹ کے نیچے جو ویب سائٹ کے فوکل پرسن ہیں ان کا پتہ اور ایمیل ہم آج شام کو ہی ڈال دیں گے تاکہ آپ ڈیریکٹ لی فوکل پرسن کو ایمیل بھیج سکیں اس پہ ایک معلوماتی ایک معلوماتی جو آنانسمنٹ ہیں اس کی ڈیٹیل بھی ایک آئیکن ہوگا جس میں فریش آنانسمنٹ ہوں گی اور جب آپ اس کو نیچے سکرول کریں گے تو ایک اور آئیکن ایک اور ٹائل آج شام کو آئی گی جس میں یہ فیک میسیجز کو رپورٹ کرنے کا طریقہ ایک بھی ہے اس کے اوپر دیلی بیسز کام ہوتا ہے روزانہ اس کو ہم اپڈیٹ کریں گے اور میری آپ سے اس پہ کوئی ٹیکنیکل انفرمیشن نہیں ہے ٹیکنیکل انفرمیشن کیلئے ہماری الہدہ ویبسائٹ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک پہنچائیں اور ہمیں فیڈبیک دیں اس کو بہتر کرنے کیلئے جو بھی فیڈبیک ہوگا وہ آپ سے آئے گا اور میں امید کرتی ہوں کہ لوگوں تک ڈاکٹر ساری میسے صاحبہ کی صرف رہی میں کام مکمل ہوا ہے اور مقصد جس طرح میڈم صاحبہ نے واضح کر دیا ہے کہ عوام کی سہولت کے لئے خاص طرح غریب اور مستحق طبقات جن کو جو جو سرویس بھی احساس کے بینر کے تلے چاہئے اس کو کوشش کی سوال 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 جی مستحق ہے مستحق ہے لوگ ہوتی ہے انہیں اگر مستحق نہیں تو وہ کیسے اور وہ مستحق کرنا چاہتا ہے مستحق لوگ ہوتی ہے انہیں اتنی اپیلتی نہیں تو وہ کیسے جبری لوگ ہیں کس سا اپنی مستحق ہے اس کے لئے بھی تھوڑا سا اثار سا ہونا چاہئے دیکھیں ہماری یہ مشاہدہ رہا ہے جو لوگ پاکستان میں بہت بڑی تعداد ہیں لوگوں کی جو کہ دوسروں کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ٹولز چاہیے ہوتے ہیں ان کو ٹولز چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بار بار ہمیں فون کرتے ہیں کہ بتائیں بلا سوت کرزے کا پتہ کہاں سے ہوگا جی آپ بتائیں کہ ادائیگی مراکز کھائیں پھر ہمارے دفتر میں سارے دن لسٹیں بنتی ہیں اور لوگوں کو ایمیل ہوتی ہیں لسٹیں بنتی ہیں اور لوگوں کو ایمیل ہوتی ہیں یہاں اب ایک ون سٹاپ شاپ ہے ایک فوکل پرسن اسائن ہوں گے جن کا ایڈریس اور ایمیل نیچے آئے گا اور تاکہ آپ کمپلینٹس بھی اس پر ڈال سکیں اور ساری انفرمیشن یہاں پوسٹڈ ہے اور پھر ہمارا جو اپنا عملہ ہے اس پر ٹرین ہو جائے گا ہمارے اپنے عملے کو معلوم ہوگا کہ اس کو کیسے نیویگیٹ کرنا ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں کے ہاتھ میں یہ ٹول آ جائے گا کہ جو بھی سوال کر رہے ہیں اس کا سوال کا جواب اس میں موجود ہے تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ ہماری جو بلکل ناخاندہ ہماری جو مستق بہن ہے وہ اس کو یوز کر سکے گی مگر اس کا دسفین جماعت میں پڑتا وہ لڑکا ضرور اس کو استعمال کر لے گا اس کا ہزبنڈ یا اس کا گھر میں کوئی مرد اس کو ضرور اردو میں نیویگیٹ کر لے گا کیونکہ یہ ہمارا مشاہدہ رائے لوگ ایس ایم ایس پڑھ سکتے ہیں لوگ فیس بک نیویگیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو اب ہم نے آج تو پہلا قدم تھا آپ کے سامنے ہم نے رکھا آپ کی پارٹنرشپ ہمارے لیے بہت ہے ہمیشہ سے اہم رہی ہے اس کو اب ہم فیس بک پہ دسیمنیٹ کریں گے بڑی وائرل کریں گے فیس بک پہ یہ تمام ٹائلز میں ایک ویڈیو بنا کے بیڈوں گی اور جو ویڈیو بنتی ہے وہ چیف سیکٹریز کی مہربانی سے وہ ڈی سیز اے سیز کے واتس ایپ گروپز میں جاتی ہیں اور جیسے کہ فسی اللہ نے بتایا ہمارا سروے اس وقت جاری ہے ہمارے پاس لوگوں کے فون نمبر بھی ہوتے ہیں ہم ان کی کسٹمائز ایس ایس میسیج بھی بیج سکتے ہیں تو بہت سے طریقے ہیں یہ ہمارے لئے ایک ٹول بن گیا ہے اس طرح کے بات ساتھ دکھے یا بات آسانی سے چھوٹ کرے آجوں میں بیٹھ کرے بات ساتھ مسئلی کرے ایسی ساتھ بیسر ہو تاکہ وہ کھلنے میں آسانی آپ نے بہت اچھی سجیشن دی اس کا جو ایپ ورزن ہے اس کیو پر تو بلکل صرف احساس لکھا ہو ہے تو لوگ اس کو آسانی سے کھول سکیں گے جی مجھے سوال آتا ہے ایک بڈجٹ آگومنٹ میں بلوک ایک ایلوکیشن آجاتی ہے کہ ایلوکیشن پرگیم ہونے آگی یہ پتہ نہیں کلتا رہا ہے آپ ہی میں پوریام ایلوکیشن کس پر کس کرائی کے جی پر آپ کس پر ایلوکیشن کر گی اس پارے مجھے جی ایلوکیشن ہے پر اس پر پر آپ کے بہت اچھے سوال ہیں آپ کے آپریشنل کوسٹ کا سوال جہاں تک سوال ہے وہ تو تین پرسنٹ سے نیچے ہے تین پرسنٹ سے نیچے ہے ہماری آپریشنل کوسٹ اور ہمارا ایک پروگرام جو وسیلہ تعلیم تھا اس کی آپریشنل کوسٹ آٹھ فیصد تھی کیونکہ اس کے ٹھیکے دیے جاتے تھے انجیوز کو اور ہم نے جب اس کا ریفارم کیا تو اب اس کی بھی آپریشنل کوسٹ تین فیصد سے نیچے آ گئی ہے نمبر ایک نمبر دو جہاں تک آپ نے بجٹ کا تعلق ہے تو ہمارا بجٹ اپروول کا ایک پروسس ہوتا ہے ہمیں جب اس دفعہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ ٹو سکسٹی بلین ہے احساس کا کچھ بی آئی ایس پی کا ہے پی پی ایف کا ہے بیت المال کا ہے پھر ہر ایجنسی میں ایک پروسس ہوتا ہے کہ جو ریسپیکٹیو ٹیکنیکل لیڈز ہوتے ہیں وہ اپنے پروگرام سامنے لاتے ہیں ان کی سیلنگز دیکھیں جاتی ہیں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کونسا ہائی امپیکٹ پروگرام ہے اس کیلئے زیادہ بجٹ مختص کیا جاتا ہے پھر یہ ہم بجٹ بورڈز کے پاس جاتے ہیں اور بورڈز جو ہے بجٹ کی فائنل آتھرائزیشن دیتا ہے اور ہم نے اب یہ روایت رکھی ہے کہ بجٹ کی ایکس پوس فیکٹو اپروول نہیں ہوگی کیونکہ پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ آپ نے بجٹ سیکٹری صاحبہ نے بجٹ بنا لیا اور سیکٹری صاحبہ اور میں مل جل کے اور اس کو بس خرچ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اور پھر آٹھ مہینے کے بعد آپ لے آئیں جب نائنٹی پیسنٹ بجٹ استعمال ہو جائے تو آپ بورڈ کو لائیں کہ یہ تو ایک ریکوائرمنٹ ہے آڈٹ کی آپ ایک ایکس پوس فیکٹو اپروول دے دیں اب یہ روایت ہم نے بالکل پچھلے دو سال سے ختم کر دیا ہے تیس جون سے پہلے بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے اور بورڈ کے سامنے بجٹ لایا جاتا ہے کہ ہم اس اس مد میں یہ کی خرچہ کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر بورڈ بہت گرلنگ کرتا ہے کی بہت گرلنگ کرتا ہے کہ آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کیا جسٹیفیکیشن ہے ہر ڈائریکٹر جنرل سامنے بیٹھ کے جسٹیفیکیشن بتاتا ہے تو یہ جو بجٹ سے متعلق جو فیصلہ سازی ہے وہ اس تمام گووننس ریفارم کا ایک حصہ ہے جو ہم پچھلے دو سال سے کر رہے ہیں اور آپ میں سے کچھ تو بہت کلوزلی اس پروسس کو دیکھ بھی رہے ہیں ہم نے انشاءاللہ بی آئی ایس پی ریفارمز انڈر احساس کی ایک پارلمنٹ کی رپورٹ بھی تیس جون سے پہلے لانی ہے وہ ہماری ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے اور اس میں وہ تمام ریفارمز درج ہوں گے جو ہم نے کی ہیں جہاں تک آپ کا میس میڈیا کا سوال ہے تو عابد صاحب ہمارے ڈی جی میڈیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے ریڈیو کا ہم کافی یوز کرتے ہیں ہماری ابھی احساس امرجنسی کیش کی جو ترسیل کا دور ہے وہ کل رات کو ہی شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ ایتھیں کسی ہفتے سے ہماری ریڈیو پر ایک میسیو بلٹس ہوگی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسٹ ایفیکٹیو ایڈورٹائزنگ کریں جو لوگوں تک پہنچے مگر جو کسٹ ایفیکٹیو ہو اور اس میں انسٹرکشن ہو حکومت کی کوئی گرانٹ سٹینڈنگ نہ ہو کہ ہم بہت زبردست لوگ ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں ہماری صرف فوکس ہی ہوتا ہے کہ جس کے کام کی چیز ہے اس کے کان میں وہ بات پڑے کہ یہ پروگرام کھل گیا ہے اس کو اس طرح سے ایکسس کرنا ہے اس میں یہ پرابلمز آئیں گے تو ریڈیو ہمارے لئے واقعی بہت اہم ہے ریڈیو ہمارے لئے جو دنیا ٹی وی تو یہ لائنگوڈجز ایک پسٹو اس کو آپ کیسے اس کو کیسے آسی اویر کریں دوسرہ بھی آپ نے اس میں آپ نے پاسکورٹ آپ پاسکورٹ والے تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا اور اس کی جو فارم میں الگیویٹی ہوگی وہ کیا ہوگی ایک اور سوٹا سا سوالی ہے کہ بان ویڈر جو دیجیٹل ہے یہ تمام سوالوں میں بائی اپک آپ نے اس کو لے کر دیا ہے اس کو لہنچ کر دیا ہے سو تین سوال ہیں آپ کے سب سے پہلے تو جو پاسپورٹ کا سوال ہے پاسپورٹ ہونے کی وجہ سے کوئی اہل نہیں ہوتا اگر آپ نے پاسپورٹ پہ ٹرابل کیا انٹرنیشنلی تو پھر آپ انیلیجیبل ہوتے ہیں اور وہ ہمیں اپنے ڈیٹا بتاتا ہے کہ جو لوگ انٹرنیشنل ٹرابل کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ ویل آف ہوتے ہیں جو انٹرنیشنل ٹرابل نہیں کر سکتے اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے تو پہلے تو یہ دوسرا جو آپ نے لینگویجز کی بات کی وہ بہت اہم بات کی اور مراد علی جو ہمارے فوکل پرسن ہے احساس ون ونڈو ڈیجیٹل کے وہ سندھی اور پشتوں پہ کام کر رہے ہیں تو اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگل میں ایک فیچر ہوتا ہے کہ جب آپ وہ چھے لینگویجز میں وہ تو خود ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے کسی سپانیش ٹرینج رشیان اف کورس اس میں پرابلم ہوتا ہے اس طرح کی سروس ہماری سندھی میں نہیں ہے پشتوں میں نہیں ہے بات سندھی میں خاص طور پہ کیونکہ بہت بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ سندھی بولتا ہے ون ونڈو ڈیجیٹل جو ہے ہم نے اس کا پروٹو ٹائپ بنایا ہے پہلا سینٹر بنایا ہے اور پہلے سینٹر کے بعد ہمارے لیے دو ایمپورٹنٹ سٹیپ تھے ایک تو یہ کہ یہ ویب سائٹ پبلک ہو اور اس کو لوگ یوز کرنا شروع کریں دوسرا ہمارے لیے جو ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ یہ کہ ون ونڈو احساس بینفیشری ٹارگٹنگ پالیسی اپرووڈ ہو تیسرا ایمپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ جو ڈیٹا انٹیگریشن کا جو نظام ہے جو بن چکا ہے اس کی شیرنگ جو ہے ایجنسی سے شیرنگ جو ہے وہ پوری طرح ہو اور سیکٹری صاحبہ کی سربراہی میں اب ون ونڈو سینٹر ہر ڈسٹرکٹ میں کھلنے کا جو مشاورتی عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب انشاءاللہ چوبیس جون کو اس کو ہم اپنے بورٹ کی اپروول کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو جب بورٹ کی اپروول ہو جائے گی تو پھر قوائد و زبابت کے مطابق بتدریج ہم کھولتے جائیں گے ہر ڈسٹرکٹ میں تو ہماری ہماری جو اپنا تخمینہ ہے وہ یہ ہے کہ تیس جون کو ہم ایک سو نوے عرب خرچ کر چکے ہوں گے نمبر ایک تھرٹ پارٹی آڈٹ جو ہے احساس کی اونگوئنگ بیز اور بی آئی ایسپ کی اونگوئنگ دو سو بلیئر میں سے 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 جو کرنٹ ہے اگلا دو سکس دو فیفر ماشاءاللہ ہماری جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہماری کوشش ہی ہوتی ہے یہ مستق افراد کے لیے ہے اور یہ بڑے پریشیس پروگرامز ہیں کرائیٹیریا ایک خاص کے تحت دیے جاتے ہیں تو میکسیم یوٹیلائزیشن اور جن کے لیے یہ فنڈز ہیں ان کے کام آسکیں اور ہم اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہم نے کل بھی ایک احساس انڈرگریجویٹ سکولشپ کی ایک ویٹنگ کیو تھی اٹھارہ ہزار سٹوڈنٹس تھے ہم نے کل اس کی ایک سپیشل بورڈ میٹنگ کی ہے جسٹیفیکیشن دی ہے بورڈ سے اپروف کرایا ہے اس کی ڈسبرسمنٹ ہے ہماری پوری کوشش ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم ون نائنٹی فائف تک بھی چلے جائیں میں نے آپ کو کنزورٹیف پیگر بتائیے جہاں تک کہ لون اور اس کا تعلق ہے احساس کی ٹیم اور ہم لوگ کسی فارنڈ فنڈنگ سے کوئی فنڈز نہیں لیتے ہمیں وزارت خزانہ بجٹ دیتی ہے ہم ان کو قواعد و زوابط کے مطابق خرچہ کرتے ہیں ان کو حساب دیتے ہیں جو اس اگر کوئی اس کے کسی لون کی اگینسٹ ہے وہ تو وہ وزارت خزانہ اس پر تبصرہ کر سکے گی ہمیں بجٹ پاک روپیز میں آتا ہے وزارت خزانہ سے آتا ہے اور ہم کوئی کسی ایجنسی سے ڈیریکٹ فنڈنگ ریسیف نہیں کرتے چاہے ہیں میں یہ بھی بتانا آپ کو چاہوں گی کہ ہماری ایک احساس کچیری کی ہم نے ایک خاص روایت اب ڈالی ہے ویکلی فسی اللہ ہمارے فوکل پونٹ ہیں احساس کچیری کے تھرسٹے کو نو بجے ریڈیو میں ہم نیشنل ہوکاپ پہ بیٹھتے ہیں اور ساتھ وہ فیس بوک پہ لائف سویم ہوتی ہے اور انشاءاللہ کل ہماری دوسری کچیری ہے انشاءاللہ ہر ہفتے ہم کریں گے فسی اللہ اس کے فوکل پرسن ہے موسیقی